میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم صورت الانفال کے رکو نمبر سات کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے سوال نمبر دو کفار کی جانب سے احد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ سولہ کا احد توڑنے والوں کے خلاف اللہ نے کیا حکم دیا اس کا جواب ہے کہ کفار کی جانب سے احد شکنی یا سولہ کا احد توڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی کہ ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت مدد کر رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے دغہ بازی یعنی دھوکے کا خوف ہو تو ان کا احد انہی کی طرف پھینک دو یعنی تم بھی پھر وعدہ توڑ دو سوال نمبر تین سورت الانفال میں فرعون اور آل فرعون کی حلاقت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں اس کا جواب ہے کہ سورت الانفال میں فرعون اور آل فرعون کی حلاقت اور بربادی کے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نمبر دو انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا سوال نمبر چار خدا اپنی نعمت کو کب تک نہیں بدلتا اس کا جواب ہے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا سوال نمبر پانچ مندرجہ زہل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَغْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَجْدَارَهُمْ وَذُوقُوا عَزَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدْدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلُّمٍ لِلْعَبِيدِ اس کا ترجمہ ہے اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان کے موہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب عذابِ آتش کا مزا چکھو یہ ان اعمال کی صدا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت نہ ہم سورة الانفال کے رکوع نمبر سات کے مختصر اور اضافی سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رکوع نمبر آٹھ کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ